سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ حمید ہے آپ صحت ماند خوش و قرب ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ماند اور خوش رکھے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے تو میں آپ کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ سلسلہ دیسی عددیات کا وہ شون پر نجا رہا ہوں میں نے اس سے پہلے جو ہے نا ایک دار کا جو درد ہے یا دار کا درد ہے اس کا ایک آسان سن اس کا جو حفظ اچویس کیا تھا جس کو میں نے خود بھی جو ہے وہ آزم آیا تھا تو آج میں آپ کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ نسکہ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن میرا جو آپ سے یہی بطالبہ ہے کہ استعمال کرنے سے پہلے کسی جو ہے مستنین حکیم یا اپنے موالس سے ضرور مشورہ کر لیں تو انسان اور بیماریوں کا جو ہے نا وہ چولی نامن کا ساتھ ہے ہم اکثر بے احتیاطی کرتے ہیں اور بیماریاں ہمیں آند بوجھتی ہیں اور پھر ساری عمر جو ہے وہ ہم ان کے اثر سے جو ہے وہ آزم نہیں ہو سکتے تو بیماریاں پھر کوئی اور روپ بھی اختیار کرتی ہیں تو ہم جادو کونے کی طرف چلے جاتے ہیں تو لہٰذا علاج سے بہتر جو ہے نا وہ احتیاط ہے جس میں ہمیں سب سے زیادہ جو رہنمائی ہے وہ اسوائی حسنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے کہ ہم نے ایک متوازن زندگی کیسے کرتے ہیں آج جو میں آپ سے نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ نسخہ انسان کے ان کیٹیگری یا طبقہ سے ہے جو نوجوان لوگ ہیں ان سے جب وہ جوانی کی دیلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ان کا واسطہ جو ہے نا مختلف چیزوں سے پڑھتا ہے تو انہیں اپنے ہونے کا جو ہے نا وہ احساس ہوتا ہے تو پھر بعض جو ہے نا وہ غلط آتوں میں پڑھ جاتے ہیں جیسے یہ مستجنی وغیرہ جو ہے اس کے اندر گلدی تصویریں دیکھنا یہ ویلیوز جا کے سوشل بیڈیا پر دیکھنا تو جب وہ ایسا کرتے ہیں تو چھاتی میں بھی یقینا ہم گھر والے دیر کر دیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ پھر بعض جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں وہ احتلام کا جو ہے نا وہ شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے جو آؤٹکم ہیں وہ بڑے خطر لاکھ ہوتے ہیں تو بندہ جو ہے نا وہ اصابی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے شادی کے قابل بھی رہیتا ہے ایون کے بعد جو ہے نا وہ بے اولاد بھی رہ جاتا ہے اس کے لئے میں آپ سے ایک سادہ سا جو ہے نا وہ نسخہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اس میں ہے کیا جو ہے نا وہ چارج اس میں جو چیزیں ہیں اس کے اندر تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے پوکنار ایک تولہ خشخاص دو تولہ کشنیز یعنی خشک دھنیا دو تولہ چینی اڑائی تولہ یہ چاروں چیزیں جو آپ نے لے لینا نہیں ہے دوبارہ بول رہا ہوں پوکنار ایک تولہ خشخاص دو تولہ پرشنیز خشک یعنی یہ آپ کا یہ خشک دھنیا ہے یہ دو تولہ چینی اڑائی تولہ ان چاروں چیزوں کو لے کے اچھی طرح پیس کے بلکہ یہ کہلیں کہ عدویات جو ہیں ان کو کونڈے میں اگر آپ رگڑیں گے تو اس کا زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا تو رگڑ کے ان کا سفوب بنا لیں سفوب آپ کا تیار ہے اس کا طریقہ ہے جو ترقیب ہے یا اس کا طریقہ استعمال ہے کہ اس میں پانچ ماشے صبح شام دودھ کے ساتھ آپ بریز کو دیں تو انشاءاللہ تعالی اس کا ایک ہفتے کے اندر بندے کی صحت پر اثر ہونا ظاہر ہو جائے گا علاوہ ذہن ہی اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ امساق پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے نزلہ ذکام اور گرمی کے لیے بھی یہ نسکہ مفید ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس نسکے کے ساتھ ایک اور کام کر لیں گے کہ حریرہ خشخاص بھی اگر آپ مریض کو آپ دیں اور قبض کشائی کے لیے اتریفل کشنیز کا مریض کو استعمال کروائیں تو یقیناً اس کے فوائد دوچان ہو جائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو سادہ آسان سا اور سستہ سا نسکہ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اور آپ یقیناً جو ہےنا وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالی آپ کو جو ہےنا وہ صحت دے کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ انسانی صحت پر اتنی ناغوار تو نہیں گزرتی لیکن فرم بھی آپ اپنی صحت اپنے مجاز کا خیال رکھتے ہوئے اس کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کو صحت و تندرسپیل سے نوازے تھنکو سو بچ کوئی سنجا بھی